اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کوئنز کے بارے میں جو روزانہ کی روٹین میں آپ کو گینرز کی لسٹ میں دکھائی دیتے ہیں اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں گینر کوئن کو ریکمنڈ نہیں کرتا لیکن یہاں پر ہمارے کئی ایسی آڈینس ہے جن کی خواہش ہے کہ ان کو اس بارے میں معلومات دی جائے کہ گینرز سے کیسے ارننگ کی جاتی ہے سو گائز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کوئن گینر میں بلکل فریشلی اینٹر ہوتے ہیں ان سے ارننگ کی جا سکتی ہے لیکن جو کوئن آلریڈی گین کے لسٹ میں اینٹر ہو چکے ہوتے ہیں ان میں اینٹری اور ایکزٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور انہیں ہم یوٹلائز تو کر سکتے ہیں لیکن رسک فیکٹر بھڑ جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کا ہم سے کیا ہوا سوال اور اس کے اوپر پوری کمپلیٹ آپ کو ڈسکشن پروائیٹ کرنے والا ہوں کہ کیسے آپ ان تین کوئن سے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا کیونکہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سپرب مارکٹ میں اس وقت سبردست گین کرتے ہوئے کوئن لیکن آپ کو یہاں پر کچھ ٹیکنیکل کوئنٹس ہوں گے وہ فالو کرنے ہوں گے اور آپ یقین مانے آپ اتنا ان کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ کے اندر ٹائلنٹ ہوگا اگر آپ کے اندر ٹائلنٹ نہیں ہوگا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر ہی صرف ارننگ ہو جانی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری آڈینس کے ہزاروں لاکھوں میسیجز کمنٹس بوکس میں اور اس کے بعد ای میل کے بعد اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی مجھے یہاں پر ضرورت محسوس ہوئی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بینڈ کوئن تقریباً 48 گھنٹے پہلے بائنانس کی گینرلسٹ میں آیا ہے آپ دوستوں کا جو مجھ سے شکوا رہتا ہے کہ سر آپ کبھی بھی یہ نہیں بتاتے کہ کوئی گینر میں ٹریڈ کیسے کرنی ہے تو دوستوں اس کی وجہ یہ رہی ہے ہمیشہ کہ مجھے ایسے لگتا ہے اور تھا بھی کہ اسے فالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بگنر کے لیے اور کیونکہ پاکستان میں بھی ریشو زیادہ تر بگنر کی ہے ایکسپرٹ میرے نزدیک پانچ سے سات پرسنٹ لوگ ہوگے تو یہاں پر بہت اہم ہے اور اس ویڈیو میں رسک کا فیکٹر بہت زیادہ ہوگا میں آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں اچھا کئی دوستوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ بینڈ کوئن جو ہے وہ بلکل نیو لی لسٹ ہوا ہے دوستوں یہ نیو لسٹ نہیں ہوا یہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا مارکٹ میں ٹھیک ہے اور اس کا جو پورا ریکارڈ ہے اس کا 20 ڈالر آل ٹائم ہائی ہے اگر اس نے اب جا کر تھوڑا سا ہائی دیا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ایسے حالات میں کوئی نہ کوئی کوئن سر اٹھاتا ہی ہے سو گائز آپ کے سامنے میں نے اس کی ہسٹری اوپن کر رکھی ہے یہ ایک ٹائم پہ 64 سنٹ سے مارکٹ میں ان ہوا اس کے بعد ڈیفرنٹ ایکسینجس پیس کی ویلیو تھی لیکن ظاہری بات ہے بائن آس پہ آنے کے بعد ایک تمغا مل جاتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کی پچھلے 48 گھنٹوں کی پرفارمس کی 48 گھنٹوں کی پرفارمس دوستو اس کی یہ رہی ہے کہ یہ 1.19 پر سو رہا تھا ایک اشاریہ انیس پر ہائی لگا کر آیا ہے دوستو یہ آپ کے سامنے تقریباً 3.50 ڈالور اچھا اب جو اگلے دو میں کوئن آپ سے شیئر کروں گا ان کی بھی مارکٹ میں سیم یہی پوزیشن ہے اور آپ کا آپ کی سب سے پہلی چاہت کہ جی گینر سے ارن کیسے کرنا ہے تو دوستو گینر سے ارن کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس وقت یہ 3 ڈالر کے اوپر مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے ہائی لگا رہا ہے 3.50 کا 3.50 کا اچھا یہ تینوں کوئن ان میں سے دو کوئن تو آپ کو فائدہ دیں گے بائنس ایکچینج پہ اور ایک کوئن ہے جو آپ کو بین بی جو آپ کو کسی بھی ایکچینج پہ فائدہ دے سکتا ہے بینڈ کو دوستو یوٹلائز کرنا کیسے ہے اس کے لیے چلتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز میں نے بینڈ کا چار گھنٹے کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ اوپن کیا ہے سپیشلی آپ دوستوں کے لیے اب میں آپ کو یہاں پر صرف ایک پوائنٹ دکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے فالو کرنا ہے یہ دیکھیں فور اور میں ایک سپورٹ بن رہی ہے صرف ایک وہ ہے 2.44 کی 2.44 کی سمجھ لیں کہ 2.44 اس کی آخری سپورٹ ہے 2.44 اور میکسیمم یہ پم کر رہا ہے 3.55 اب یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں ریپیٹ کروں گا پھر سے گینرز کوائن سے کیسے ان کیا جا سکتا ہے ممکنہ حد تک اب آپ نے غور کرنا ہے آپ نے اپنے ایکسچینج کا بھی چینڈل چارٹ اوپن کرنا ہے چار گھنٹے کا اب اس کی سپورٹ صرف ایک ہی بن رہی ہے ویری سمپل اب ہو سکتا ہے اگلی جن کوائنز کو میں اوپن کروں اس کی اتنی سمپل سپورٹ نہ ہو سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی لیول ہے اب بینڈ کریش کر رہا ہے اب اس نے بینڈ نے صبح پھر 3.20 کا ہائی لگا ہے اب یہ کر کیا رہا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں 2.63 سے 2.85 کا ہائی 22 سنٹ بن گئے 2.85 سے 2.96 کا ہائی پھر سے 11 سنٹ بن گئے اسی طرح ہی اپنی سپورٹ بناتے 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 یہ 350 کا ہائی لگا کر لوگ کرتا ہے یہاں پر مارکٹ اگر کریش کرتی ہے تو دیفنیٹلی ان کوئنز پر فرق آتا ہے بہت آتا ہے لیکن ان کے اندر ایک سپیشیلٹی ہوتی ہے گینرز جو کوئن ہوتی ہیں یہ بڑی جلدی ریکور کرتے ہیں اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ ڈاؤن کر رہا ہے 12.53 کا لوگ آ چکا ہے اب آپ اسے ڈاؤن کر لینے دیں یہ جہاں پر اپنی سپورٹ بنائے گا سپورٹ کیسی ہوگی میں بتا دیتا ہوں گائز ایسی سپورٹ ہوگی گرین کلر کی اسے نیچے آ لینے دیں آپ نے اپنا جسٹ موبائل آن کرنا ہے اورنج کلر کی کینڈل جہاں پر جا کے اپنی سپورٹ بنائے گی آپ نے وہاں پہ انٹری مارنی ہے انٹری مارنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کوئن کو چھوڑ دیں فل جوب ہے یہ یہ جو ڈیلی ارننگ ہوتی ہے یہ فل جوب ہے اور گینرز کے اوپر کوئن پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے سو آپ گینرز کو یوٹلائز کریں گے اس کی سپورٹ سے جدہ سپورٹ بنے گی مان لے سپورٹ بن جاتی ہے 2.60 پر تو آپ اس میں انٹری مارنے گے 2.60 پر انٹری مار کے آپ ایکسٹ لے سکتے ہیں جدہ سپورٹ ٹوٹے گی جدہ سپورٹ ٹوٹ کے اگلی کینڈل بن رہی ہوگی اورنج کلر کی مطبع کریش کی ریڈ کر لیں اورنج کرنے تو اس کو آپ پانچ منٹ کی کینڈل میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو کریش سے بھی پہلے بتا چل جائے گا کہ یہ کریش ہونے لگی ہے تو اس وقت اگر آپ 2.65 پر بھی ہوں گے پانچ پرسنٹ پلس بھی ہوں گے تو آپ ایگزٹ کر دیں گے اب یہ چیز بھی اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے 3 سٹیپ آف بائنگ کرنی ہے 3 سٹیپ آف بائنگ نہیں کرنی تو 3 سٹیپ آف بائنگ کا آپ کے پاس سرمایہ ہونا چاہیے مطبع سو ڈالر ہیں تیس تیس چالیس یا چالیس تیس اس طرح دوستو یہ کوئن جو گینرز میں ہوتے ہیں آپ کو ارنگ دے سکتے ہیں اب چلتے ہیں سیکنڈ کوئن کی طرف جس کا نام ہے ماسک وہ بھی مارکٹ میں دوستو بہت اچھی اسی طرح کی ہی ٹریٹ دے رہا ہے آئی خوب کہ آپ یہ فارمولا فالو کریں گے بڑھتے ہیں نیکسٹ کی طرف سو گائز ماسک نیٹورک کو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ پچھلے اس کی تقریباً 16 گھنٹے کی پرفارمس ہے 4.28 5.25 اچھا یہ تو ایک ڈالر کی اپ اینڈ ڈاؤن ہے اس کا گیندر میں اب یہ فیلال گیندر سے نکل چکا ہے لیکن پرفارمر یہ ایسا بن چکا ہے کہ یہ سیم ویسا بیہیب دکھا رہا ہے اب میں آپ کو یہاں پر اس کی کچھ اہم چیزیں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کوئن ٹریٹ کرتے کیسے ہیں اس کا بھی آل ٹائم کا ہائی ہمیں 28 ڈالر دیکھنے کو مل رہا ہے اب بڑھتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف اب دوستو میں نے فور اور کیس کی کینڈل اوپن کی ہے مسلسل پچھلے کئی دنوں سے مان لیں کہ کوئی پانچ دنوں سے ماسک کی جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے 4.20 4.15 ہم اسے 4.10 کر لیتے ہیں اتیاطا تاکہ آپ کا بھی سیف سائٹ جو ہے وہ سیف ہو جائے 4.10 سے یہ ہائی کہاں کا لگا رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ اس وقت ہمیں ہائی دیتا ہے میکسیمم 5.25 کا تو ہم کیا کریں گے دوستو کہ یہاں پر بولشنگ ایلفنگ بن رہی ہے ابھی تو یہ فیلال پمپ کر رہا ہے کس حساب سے 4.10 کے حساب سے یہ 0.84 پمپ کر چکا ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکل ہے سمجھئے گا اب یہاں پر ہم اس کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ آخری سپورٹ ہے سپورٹ کہاں بن رہی ہے جیسے کہ میں نے بتایا 4.20 ہم کریں گے 4.10 ہماری انٹری یہاں پر اس کے اندر بنتی ہے دوستو 4.45 پہ اتنا بڑا گیپ ٹریڈنگ کے لیے کریش ہوتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور ایک لیول پہ ہمیں دوبارہ ریکاوری ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب بھی کریش کرتا ہے تو ایک بیڈلی کریش کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بہت بڑا کریش ہے جب اس نے پہلی دفعہ 5.25 کا ہائی لگایا تو یہ بیڈلی کریش کر گیا سپورٹ بنی پھر یہ پمپ کر گیا اب آپ کیا کریں گے آپ سیم اسی میتھوڈ کو یوز کریں گے آپ نے صرف دو کینڈلز اوپن کرنی ہے چار گھنٹے کی کینڈل جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو اوپن کر لی جائے گا اس کے بعد چار گھنٹے کی کینڈل کو میچ کر لی جائے گا ایک منٹ کی کینڈل کے ساتھ اور بتائیں ٹھیک ہے پانچ منٹ یا ایک منٹ کو اوپن کر لی جائے گا آپ کے لیے ٹریڈ آسان ہو جائے گی اور آپ نے سپوز 4.30 پہ بھی انٹری لی ہے اس کے بعد آپ کی نظر پرائیس پہ نہیں کینڈل پہ ہونی چاہیے کینڈل گروما پہ رہی ہوتی ہے یوں یوں چہاں پر وہ گروما پہ رہی ہے آپ نے 4.30 پہ لی ہے 4.39 پہ آپ پہنچ گئے ہیں مارکٹ اچانک کینڈل واپس جانا شروع ہوتی ہے نیچے جانا شروع ہوتی ہے آپ نے ایکزٹ مارتن ہے آپ کی وہاں پہ ٹریڈ بن گئی اچھی خاصی سو گائز آپ بڑھتے ہیں تھرڈ کوئن کی طرف سو گائز آپ ہم نے یہاں پر بین پی ٹوکن کو اوپن کر دیا ہے آپ کے سامنے ہمارے اس کی تین سپورٹ بن رہی ہے ایک تو بہت ہی مشہور سپورٹ ہے جو سبھی جانتے ہیں ٹو سیونٹی فائی پچھلے ایک لمبے عرصے سے بین پی ٹو سیونٹی فائی پہ کڑا تھا اب اگر ہم لاش اس کی دو سپورٹ دیکھیں وہ بالکل نیو ہے لاش اس کی سپورٹ آپ دے سکتے ہیں دوستو ٹری ٹوئنٹی فائی مارکٹ کھڑی ہے ٹین سو پچپن پہ اس کے بعد ایک سپورٹ ہے جیسے کہ بین بھی یہاں پر کریش کرتا ہے تو آپ کے پاس اب ڈیفنٹی اگر ہم بات کریں بینڈ کی اور ماسک کی تو یہ اس سے بہت مہنگا کوئن ہے کہاں بینڈ پانچ ڈالر میں تین ڈالر میں اور ماسک پانچ ڈالر میں ٹریڈ ہو رہا ہے یہ تھوڑا خیبی ہو جاتا ہے لیکن اس کی ریکاوری کے چانس ان سے کئی گناہ سے آتا ہے کیونکہ یہ نیٹیو ٹوکن ہے بائنانس کا تو بائنانس آپ نے ٹوکن کو زیادہ دیر تک نیچے گرائے نہیں رکھتی ریکاوری کرتی ہے سو گائز ہمارے پاس یہاں پر تھری سٹیپ آف بائنگ ہونی چاہیے اور ہم بین بی کو اچھی طرح یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹوپ پر پہلی انٹری کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ابھی ہم اس کے کریش کا ویٹ کریں جہاں پر اس کا کریش ہوتا ہے کہ اب یہ ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئے گا نیا ٹرینڈ یہاں پر ہمیں سو نیا ٹرینڈ دوستو یہاں پر یہ ہو سکتا ہے مارکٹ کا کہ یہ کریش کرے گا یہاں پر ٹھیک ہے جدر کریش کرے بین بی یہ آج کے لیے میں بات کر رہا ہوں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو دیفنیٹی ایک ڈاؤن فال دیکھنے کو ملے گا بین بی میں یہاں پر ایک ڈاؤن ہوگا اس کے لاسٹ پہ آپ ایک سپورٹ دیکھیں گے جدر سپورٹ بنے گی آپ ادھر سے انٹری مار دیں گے اور سپورٹ کوئی ٹوٹنے کا ویڈ کریں گے جیسے ہی سپورٹ گروہ آپ ہوتی رہے آپ اس میں ویڈ کریں سٹیک کریں اپنے پروفٹ کو بھرنے دیں جیسے ہی وہ سپورٹ جو کہ ہے اپنے آپ کو کریش کرتی ہے تو آپ فوراں ایکزی لے لیں چاہے آپ کو ایک ڈالر کا پروفٹ ہو رہے ہو اگر آپ اس تینوں ٹیکنیکل پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں فالو کرتے ہیں تو یقین کریں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کرپٹو سے ایکزی لیتے وقت نقصان میں ہو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ